پہلے جو ہے نا وہ صحیح قرآن آیا ہے اور یہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے حکم کا یہ ایمان لانے کا حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے تو اسی وجہ سے قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا ہے اور ہم جو گواہی بھی دیتے ہیں نا جو مسلمان ہونے کے لئے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہو و رسولہ تو ہمیں سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانا پڑے گا رسول اللہ پر ایمان لانا پڑے گا تو اس کے بعد ہمیں جو پچھلے کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لانا پڑے گا جتنے بھی رسول اور انبیاء گزرے ہیں ان پر بھی ایمان لانا پڑے گا اور روز آخرت پر بھی ایمان لانا پڑے گا دوسری بات سرکار صاحب یہ کر رہے تھے کہ اولیاء جو ہیں نا ہمیں اولیاء پر ایمان لانا پڑے گا یا اس طرح کی بات کر رہا تھا کہ دیکھو ابھی ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے تو ہمیں دین بتانے والے جو ہیں نا وہ تو اولیاء ہے تو ہمیں تذکرت اولیاء پڑنا پڑے گا یا ان پر بھی ایمان لانا پڑے گا تو اس کا جواب یہ ہے اس نے یہ بھی سوال کیا کہ ذریعہ ہدایت تو ہمارے پاس اولیاء بچے ہیں تو بالکل غلط بات ہے ذریعہ ہدایت ہمارے پاس آج بھی قرآن ہے ذریعہ ہدایت آج بھی ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہے اجا اولیاء کی جہاں تک بات ہے نا جس طرح امیر و باپ سسٹر نے بات کی اور حسنین بھائی نے بات کی علم کی جس کے پاس بھی علم ہے جو بھی بندہ ابھی میں ولی نہیں ہوں ٹیک ہے نا میں خود کو ولی نہیں کہتا لیکن ابھی میں بھی آپ کو قرآن سے اور حدیث سے کوئی بھی بات بتاتا ہو نا تو آپ کیلئے یہ لازم ہے آپ اس کی تحقیق کرے اگر میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہو قرآن و حدیث سے آپ اس پر عمل کریں اس کیلئے کسی ولی کا ضرورت نہیں ہے کہ خامخہ جس بندے کو ولی کا درجہ ملا ہو یا جس کو ولی کا ٹائٹل ملا ہو اور دوسری وقت ولی کو سمجھنی کیلئے ولی ہر وہ بندہ ہے جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے قرآن پر ایمان لائے رسول اللہ پر ایمان لائے تمام کتابوں پر ایمان لائے تمام رسولوں پر ایمان لائے اور صحیح معنے میں دینی اسلام پر چلنے والا ہو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے جو احکامات اللہ نے ہمیں دیئے ہیں ان تمام احکامات کو ماننے والا اس پر عمل کرنے والا وہ سارے کے سارے اولیاء اللہ ہیں وہ سب کے سب اللہ کے ولی ہیں تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ولیوں پر ایمان لانا پڑے گا یہ بالکل غلط بات ہے اچھا دیکھیں ایک بات سن لیجیے ایک سیکنڈ دے جیے دیکھیں قرآن شریف میں آیت ہے سورال مائدہ کی 55 نمبر آیت ہے اور 56 نمبر آیت ہے ٹھیک ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے بے شک تو مہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ صلاة قائم کرتے ہیں اور زقاة دیتے ہیں وہ رکو کرنے والے ہیں اور جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو ولی بناتا ہے پس بے شک وہ اللہ کا گروہ ہیں وہی غالب رہنے والے ہیں سو اللہ رب العالمین نے یا مطلب قرآن شریف میں کچھ پہچا اچھا اور بھی آیات ہیں جہاں پہ اللہ رب العالمین نے پہچان کرائی ہے تو بلکل اللہ نے تریف بھی بیان کی ہے اس کتاب میں کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی یہ کہ اگر کسی کے ساب کوئی نام منصوب ہو یا سٹیٹس وہ انسان بنا دیں اور لیکن اس انسان میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی تو بے شک وہ تو اللہ کے ولی نہیں ہے یعنی کہ وہ تو سرپرس نہیں ہوں گے نا انسان کے ایسے ہی ہے بلکل بلکل ایسے ہی ہے یہ قائد صبح کا ہے حسین حسین صورت آلی انان کی آیت ہے جی دی ایک سیکن دیجئے گا دوسری بات یہ ہے کہ سب سے سورت آلی انان کی آیت ہے صورت آلی انان کی آیت ہے سورت آلی انان کی آیت ہے امیر عباد صاحبہ پڑھتا ہوں ایک سیکن درہ میں بات کمپلیٹ کرنوں دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور تیسرے نمبر پر کتاب قرآن پر ایمان ٹھیک ہے یہ ہے مطلب بنیادی چیزیں جو یہ اس ترتیب سے شروع ہوتی ہیں پھر اس کتاب کے اوپر مکمل ایمان ہونا پھر اس کتاب میں جو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان سب باتوں پر منوان یقین کرنا تسلیم کرنا ٹھیک ہے تو یہ ہے یہ مسلم ہوتا ہے اس طرح سے بندہ نہ کہ وہ جو مطلب اور باتیں بتا رہے ہیں اس کا تو تذکرہ نہیں ہے اللہ نے کیا قرآن میں جی میرے بہت سب آپ بولی ہے دیکھیں صورت آل عمران کی آیت نمبر ہے سکسٹین نائن اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَحَازَ النَّبِيُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ ولی ہے مومنوں کا یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابھی آپ بات جو کہہ رہے تھے کہ ایک تو ہم ایک ولی کا جو منصب ہے اور ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کا ولی ہے تو اب ولی ان کے مانی کیا ہیں کون بتائے گا بھئی ولی اس کو سرپرست دوست دوست سرپرست ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے میں ٹھیک ہو کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے یہ دوست ہے جی اب یہاں پر ولی اور ولی مطلب آپ نے سورة باقرہ کی آیت جو ہے اس میں آپ نے پڑھا ہوگا آخری آیت جو ہے سورة باقرہ کی میں آپ کو یہ بتانا چاہا رہی ہوں کہ ولی جس طرح سے ایک مطلب مولا علی کو بھی مطلب کہا جاتے اور اور بھی بہت سے مطلب ولی کو آج اب اس سمجھنے کی بھی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ ولی کیا ہے مولا ہے کیا تو ابھی آپ نے جو آیت پڑھی اس کو دوبارہ پڑھے سورة مائدہ کی آیت کو انما ولی کم اللہ ورسول جی واللذین آمن تطور کرے نا اس کا بے شک تمہارا ولی یا سرپرست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زقاة دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں ٹھیک اسے آگے فیورٹی سکس نمبر یہ اللہ والی المومن اللہ تعالی جو ہیں وہ ولی ہیں مومن کے تو یہاں پر جو بھی مسلمان ہونے کے بعد جس کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے جو ایمان والا ہو جاتا ہے تو اس کا جو ولی ہے وہ اللہ تعالی ہر مومن کا یعنی یہ کوئی ایک خاص منصب نہیں قرآن شریف سے آیات ہیں آج ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ولی اللہ تعالی کن کو کہہ رہے ٹھیک میں نے آیت رکھی ہے نہیں اور بھی آیات ہیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ولی کن کو کہہ رہے اور ولی کون ہے ولی المؤمنین اللہ نے پتا تو دی ہے جی آپ نے صحیح کہ تو اللہ تعالی اس کا ولی ہے اب آپ اس کو پڑھے آگے میں یہ نہیں کہہ لی لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہر شخص جو مسلمان ہوا پھر ایمان اس میں داخل ہوا وہ مومن ہو گیا یعنی ایمان مسلم سے اگلے درجے میں آگیا وہ اس کے عمل بھی مطابق ہو گئے ان سے مطابق تو آپ آتی نہیں کر رہے ان کے ساتھ کیوں چلیں نہیں وہ میرے خیال میں ابھی آیا میں نے تو بھی دیکھا چلیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت کافی دیر سے موریٹر ہیں کہ مفتی صاحب آئے ہوں ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں نہیں میں موبائل نہیں تھا میرے پر قرآن شریف کھولا تھا ماز اچھا کافی دیر سی میں کوئی نکڑ خانچہ دیکھ رہا تھا بات کرنے کا تو یہ حسین صاحب کی ایڈی والے صاحب کیا نام ان کا حسن صاحب آپ فرمارے تھے کہ اشار اللہ 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 وحد شریف یہ آپ نے پورا پڑا تھا اور آپ فرمارے تھے کہ اس طریقے سے انسان مسلمان ہوتا ہے ایسے ہی آپ نے فرمایا ہے کہ میں کچھ اور نہیں آپ نے سہی کہا میں نے کہا جو تطیب ہے وہ ایسے ہوگی کہ اللہ پر ایمان رسول اللہ پر ایمان اور پھر کتاب پر ایمان بلکل ٹھیک ہے اچھا لیکن میں نے قرآن کے اندر دیکھ ہے لیکن مجھے یہ کہیں ملا نہیں ہے یہ کون تھی قرآن کی آیت ہے نہیں یہ قرآن کی آیت نہیں ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں اچھا اچھا تو یہ کہاں پہ ہے یہ یہ مطلب ہم پڑھتے ہیں میرے خیال میں حدیث میں ہوگا نہیں ایسا ہے کہ ہم تو مسلم پیدا ہوئے تو جو مطلب سکھاتے رہے استاد یا ٹیچر تو پھر ایسی چلتے رہے تو ایسا چیسا میں نہیں بتا سکتا آپ کو یعنی کہ میرے کاری صاحب تھے وہ مطلب انہوں نے ایسی بتایا انہوں نے بتایا تھا صحیح ہو گیا تو میری ملومت کے مطابق تو آپ غالباً حدیث کو نہیں نہ مانتے نہیں آپ کو غلط فہمی ہے میں سب حدیث کو مانتا حدیث کو مانتے ہیں آپ صحیح ہو گیا تو ویسے تو آپ سے کوئی بات ہوئی تھی کوئی عرصہ تین چار مئی ہو گئے ہیں جو وہ نے ایک کفر بولا تھا تو سب لوگوں نے آپ کو توبہ کروانی تھی لیکن آپ اس کے اوپر ڈٹے رہے تھے آپ نے کہا نہیں میں توبہ کو نہیں کرنی تو اس کے بعد آپ غائب ہوگے تو آج مجھے آپ امیر باپ کی براد پر نظر آئے تو اچھا چلو صحیح ہوگیا تو اس ٹیم بھی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ آپ قرآن ایس تھے اور آپ دیسوں کو نہیں مانتے تھے تو میں نے اس وجہ سے ایک مرتبہ مجھے شاک لگا کہ پوچھ دوں حسنین صاحب سے کہ کہ یہ آپ نے سابقہ قددے سے طائب تو نہیں ہوگے نہیں شاہ جو حسنین ہواہی دیتی ہوں لیکن یہ انفلوئنس میں تھا جہاں یہ بیٹھتا تھا اور بہت ساری چیزوں کو پھر میرے ساتھ اس کی ورڈ سیپ کے اوپر بات ہوئی تو کافی چیزوں پر ہماری بحث بھی ہوئی تو اس کے بعد پھر انہوں نے بڑی چیزوں کے اوپر غور کیا اور پھر انہوں نے کہ بھی واقعی وہ چیز جو تھی وہ غلط ہے اور پھر اب تو خود یہ جو قرآن اسٹر کہتے ہیں ان کے ساتھ بڑی بحث میں ماشاء اللہ یہ کامیاب ہوتے الحمدللہ جی اچھا مطلب یہ کہ یہ اب صاحب کا اپنے عقیدے سے طائب ہو چکی نہیں نہیں عقیدہ نہیں تھا ان کا یہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور بہت ساری چیزوں میں ان کا تھا کہ اس کا جواب ہونا چاہیے اور اس کے بعد ان کی تحقیق نہیں تھی انہوں نے کافی کیا تحقیق تو ان کی کسی چیز پر بھی نہیں تھی جہاں تک میری ملومات ہے اور ریکارڈنگ صاحب تو ان کی میرے بھائی کی کسی چیز کے اوپر بھی نہیں تھی تو وہ سارے معززین نے اور علماء نے ان کو بڑا سمجھایا آمین نظیر بھائی نے زیار رسول بھائی نے اور دیگر بھی بڑے بڑے مجاہدین ختم نبوت نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ اپنی بات سیٹس سے مصنی ہوئے تھے اور ابھی کا نہیں مجھے پتا ابھی ان کا سٹیٹس کیا ہے تو ملومات تو بہرحال ان کی اس وقت بھی نہیں تھی ملومات سے مراد یہ کہ ملومات ان کی ابھی بھی نہیں ہے ابھی دیکھیں ایک چھوٹی سی بات انہوں نے کی ہے یا اپنے پورا کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ترتیب مسلمان بننے کی اور اس کو پڑھنے کے بعد بندہ مسلمان بنتا ہے جب کہ قرآن پاک ان کو میں نے پوچھا بلکہ دیسے پوچھا مطلق کہ کہاں پہ پہ ہے قرآن پاک میں آئے تو یہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں تو پھر کہاں پہ ہے جی کہنے لگے میں نے حدیث کا تو نام انہوں نے لیا ہی نہیں یہ تو کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہو ہے وہ اپنے مولوی صاحب سے بچپن کے اندر حدیث کا نام تو انہوں نے پھر بھی نہیں لیا یہ خالص حدیث کے اندر اور ایک چھوٹا مادرہ تو سننے تھوڑا سا میں چھوڑ رہا ہوں میں خود ہی چھوڑ دوں گا تو میں جہاں پر میں یہ سمجھاؤں کہ جہاں پہ ہم نے ان کو چھوڑا تھا آج بھی یہ وہیں کے وہیں ہیں جو میں سمجھ پائے ہوں دیکھتے ہیں تھوڑی دیر ان کی گفتگو سنتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا نالج کوئی علم بڑھا ہے کہ نہیں بڑھا یا یہ کس نحج پر گئی ہیں تو دیکھتے ہیں جی میں عرض کرتا ہوں کہ جو مفتی مبشر شاہ صاحب نے میرے اوپر الزامات لگائے تھے وہ دراصل یہ نہیں تھے قرآن اسٹ کے وہ ہوا یہ تھا کہ میری ایک ڈیبیٹ ایک گفتگو ہو رہی تھی قادی آنی کے ساتھ تو میں نے اسے کہا کہ تم مجھے ایسا کرو کہ قرآن میں بتاؤ کہ 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 یہ بات ہو رہی تھی تو کہ مجھے بھی دکھاؤ میں بھی جاننا چاہتا کہ 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 مفتی صاحب آگے اوپر قادی آپ نے یہ بات مدہ تھا پھر اس کے اوپر انہوں نے بڑی جناب کی اور ایک گروپ تھا ان کا آمن نظیر ہو گئے ابھی بھی ان کا گروپ ہے تو ان لوگوں نے پھر بڑا پراک بڑھنا کیا یہ تو قادی نہیں ہے دراصل یہ مسلمان ہی نہیں ہے تو اس طرح سے مطلب چلتا رہا لیکن میں کرتا بلکہ انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے اور اس گروپ میں یہ مسلمانوں کو ایڈ کرتے ہیں اور اپنی فکر اور سوچ مسلط کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر اور یہ کام جو کر رہے ہیں ختم نبوت کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو حضور صلی اللہ سلم کی سنت ہی نہیں اپنا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی میں تو اس پہ کار بند ہوں جو قرآن سے ٹھیک ہے میں حافظ نہیں قرآن کا لیکن میں جتنا مجھے سمجھ جتنا مجھے اللہ نے علم دیا میں اس مطابق اس پہ عمل کر رہا ٹھیک ہو گیا تو آپ کے گروپ میں یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو عالم سمجھ ہوں یہ بالکل آپ کی غلط فہمی ہے میں آپ کو بالکل بھی عالم نہیں سمجھ تھا کہ آپ کوئی عالم ہیں کیونکہ عالم ایسے ہوتے نہیں علماء کی اللہ نے قرآن میں ہی وضاحت کی ہے علماء کون ہوتے ہیں اور ان کی قسمیں بھی بھی کی ہیں تو ہاں ایک قسم کے جو بہترین عالم ہیں ان میں تو آپ کا شمار نہیں لیکن کچھ ایسے لوگوں میں ضرور آپ کا شمار ہے یا ہم مختی صاحب بھی ایک انسان ہے ہم بھی ایک انسان ہے کسی جگہ پر کل بات غلط بھی سور سکتے لیکن ہم اپنے علماء کی خاص طور پر جو ختم نبوت کے لئے بیٹھے ہیں ان کا احترام بہت ضرور جہاں تک ہماری تو آبری ساتھ بڑا اچھا آپ کا تعلق ہے لیکن ہمارا بعض جگہ پر بڑی بحث بھی ہوئی بہت ابھی بھی ہو جاتی ہے ہم اختلاف بھی رکھتے ہیں لیکن سٹیپ بائی سٹیپ ہو سکتا میرے دل میں بھی مفتی صاحب کے لئے کوئی نراز کی ہو لیکن میں اگر نراز کی ہوگی تو میں مفتی صاحب کو ورسائی پر کال کروں گی مفتی صاحب میں آپ سے اس بات نراز ہوں یا مجھے یہ بات بتائیں آپ نے یہ بات ایسی کی تو میں آپ سے یہ امید رکھتی ہوں کہ آپ آئندہ سے اس طرح کی گستاخی میں اس کو کہوں گی آپ چھوٹے بھی ہیں اور ہمیں جو ہے اب آج ہم یہی تو بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے پرنسپلز پسے پشت ڈال دی ہے ہم کسی کو بڑا جانتے ہی نہیں تو ہمیں وہ لوگ جنہوں نے پچیس پچیس تیس سال سے خدمات کی ہیں ہاں وہ نبی نہیں ہیں رسول نہیں ہیں کہ وہ بالکل مکمل ہوں ان میں کسی چیز کی کمی نہ ہو تو ممکن نہیں تو کوتائیاں بھی ہو سکتی ہیں لیکن میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں اور ہماری سنیں جی امیر باب سنیں میں اپنے الفاظ بلکل ٹھیک ہے اچھا جی سنیں بات یہ ہے کہ امیر باب کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں اپنی ذات کی کوئی فکر نہیں اور کوئی خدشہ نہیں ہے اور کوئی توقع بھی نہیں کہ یہ لوگ ہمیں ماننے نہ ماننے اور ہماری تعریف کریں یا مطلب کچھ بھی نہیں ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں کیونکہ دیکھیں کرسے کہ ہمیں گالی انکار رہے ہیں اور برا بلا کہہ رہے ہیں تو ہم نے آئی تک اس چیز کی ٹینشن نہیں فکر نہیں کی اصل تو بات یہ کہ اصولوں کی ایک بندہ ہے بلکل مشکوک ہے اور آپ کو مسلمان کہلواتا ہے یہ بھی آئے ہوئے ان کو ایک دن ہوا تھا ٹک ٹاک کے اوپر پہلا دن تھا پہلے دن کی پہلی براڈ کے اوپر میں چلا گیا اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات گمار رہے ہیں کہ تم نے مجھے ایسے خام کھا کافر بنا دیا تھا ایسا نہیں ہے اس چیز کے گواہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ گواہ ہیں ہماری وہ ریکارڈنگ مجود ہے انہوں نے بہت بڑا کفر ایک بک دیا چلو مان لیتے ہیں کہ میں نے اس کو غلط دول ہیں ڈاکٹر ہولی سپیٹ ہیں اور بڑے بڑے مجاہدین ختم نبوت نے آپ کو سمجھایا لیکن آپ نے تو کسی ایک کی نہ مان نہیں ہنجی آپ تس سے مس نہیں ہوئے اور ہمیں اس چیز کی کوئی غرض نہیں کہ آپ ہماری طریف کریں نہ کریں ہمیں تو اس چیز کا نائی ہم نے آپ کو کہ اور نائی یہ کہ کہ آپ کوئی سند چاہیے سرٹیف کیٹ چاہیے کہ ہم مفتی ہیں کہ نہیں ہم معلی میں ہیں ہم نے تو آپ سے پوچھتے کوئی سند مانگتے تو آپ ضرور ہمیں سند دیجئے گا تو ابھی تک تو ہمارا کوئی ردہ نہیں ہے کہ آپ سے سند لیں تو گزارے یہ ہے کہ آپ کا یہ ایک علمیہ ہے کہ آپ کی آئیڈی ہمیں تو آپ کے اوپر یہ شک ہے کہ آپ ملہد ہیں آپ قادیانی بھی نہیں ہیں اگرچہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ قادیانی نہیں ہے ہم نے کہا جو میں نے تجزیہ پیش کیا ملہد لیکن اسلام کا لبادہ اور کر کے آئے اور یہ اس قسم کی قرآن 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 کی باتیں کر کے لوگوں کو بہکار رہے تو یہ ہوا تھا پہلی براد کی بات بتا رہا ہوں آگے کیا ہوا ہے مجھے تو آپ نظر ہی نہیں آئے ٹکٹا کے اوپر ہم تو آپ کو تلاش کرتے رہے تو بات یہ ہے کہ آج مجھے آپ عمر باپ کی براد کے اوپر نظر آئے اور ابھی اس کی بھی ریکارڈ چل رہی ہے تو ہم ہر چیز کا اپنا ریکارڈ رکھتے ہیں کوئی بھی کسی کے اوپر الزام نہیں کوئی کچھ بھی نہیں تو یہ صاحب کا ریکارڈ جی ٹھیک ہے آپ کی بات مکمل ہوئی تو عرض یہ ہے کہ ملہد تو جتنے لوگ جانتے ہیں میری تو ابھی تقریباً ملہدوں کے ساتھ اور قرآن اس کے ساتھ ابھی ایک گھنٹہ پہلے ڈیبیٹ ہوئی ہے اور ادھر بہت سارے لوگ تھے وہ بھی ریکارڈ کرتے کہ میں نے کس طرح سے دلائل دی دوسری بات یہ ریکارڈ ریکارڈ کا بھئی ریکارڈ کریں مطلب بہت اچھی بات ہے تو بقی جو آپ الزامات لگا رہے ہیں کہ ملہد تو ملہد کی ڈیفینیشن بھی آپ کو شاید نہیں پتا تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ملہد تو ملہد تو قرآن کو مانتے نہیں وہ تو اللہ کے وجود سے انکاری ہے جو ملہد ہوتا ہے جس کو ایتھیس بولتے ہیں ہاں اگنوستک جو ہیں ان کا ایک الگ سے ہے تو میری تو اگنوستک اور ایتھیس کے ساتھ بھی ڈیبیٹ ہو چکی بہت زارے لوگ جانتے ہیں الحمدلللہ رب العالمی تو میں تو ان سب سے ڈیبیٹ کرتا ہوں تو باقی پہلے الزام تھا قادی انی پہ تو چلیں شکر اللہ کہ وہ تو نکل گیا تو اب جو آپ نے الزام لگا ہے کہ یہ ملحید ہے تو اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں کیونکہ دوسری بات کہ میں ہوتا نہیں میں تو یہاں پر دس دس گھنٹے عمر عباب صاحبہ کے ساتھ ہوں آپ نے سید ہولی سپیرٹ کا گا ان کی براد کے اوپر میں ایڈمین رہ چکا ہوں ٹھیک ہو گیا تو پھر میں چھوڑ گیا ٹک ٹوک کی میں نہیں یوز کر رہا تھا میرے اپنے کوئی پرسنل تھے معاملات کوئی بزنس کے ہوتے ہیں تو میں ان میں بیزی تھا تو میں تو ادھر روزانہ پہ ہوتا ہوں اور مطلب دس دس گھنٹے میں ہوتا ہوں تو آپ نے نہیں دیکھا تو یہ حیرت ہے مجھے لیکن یہ تو عمر عباب صاحبہ کے پاس روزانہ میں ہوتا ہوں آج بھی صبح صبح سے بیٹھا ہوں اور ابھی بھی در ہوں انشاءاللہ ادھر ہی ہیں ہاں اگر آپ نے کوئی ویسے بات کرنی ہے کوئی گفتگو کرنی ہے ملحد کون ہوتا ہے کو نہیں آپ کر سکتے ہیں سوال میں کوشش کروں گا جواب دوں میں دونوں بھئیوں سے گزارش کر مجھ اجازت دیں تو مفتی صاحب گزارش ہے ہسنین بھئی دیکھیں ہم لوگ ایک کاس کے لئے کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے سانوں کے آپ میں خلافات ہوتے ہیں نہیں گلت بات ہے گلت بات کی ہے نا آپ چلے گلت بھی سننے اس کے بعد میرے تصحیح کر دیجئے گا میرے میرے موہ سے نکل کے اسے تصحیح کر دیجئے گا آگے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں موتی صاحب ہم نے آپ سے سیکھ نا ہے صاحب علم آدم ہیں اور حسنین بے سیکھ ہیں ان کی عوار کٹ رہی ہے مجھ محسوس ہو رہی ہے جی ان کے سیکھ رہی ہو سیکھ ہو سکتا ہے تو گزارش ہے مفتی صاحب کہ یہ حسنین بھی طالب علم ہے یہ کوئی عالم دین نہیں ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں میں جب جو میں ان کو جج کرتا ہوں وہ یہ ہے قرآن کے طالب علم ہے دین کے طالب علم ہے تو سمیت ہم نے آپ سے سیکھنا ہے اب عالم دین ہے ہمارے بھائی ہیں ہمارے بڑے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے وہ اپنے در کوشش کر رہے ہیں ہر انسان کا اپنا انداز ہے بات کرنے کا تبلیغ کرنے کا کام کرنے کا ان کا اپنا انداز ہے وہ کوشش کرتے ہیں زیادہ قرآن پر رہے اور کبھی حدیث کی بات کر لیں اور آپ ماشاءاللہ آپ پاس قرآن کا علم بھی ہے حدیث کے بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت بھی سکھیں اور حسنین بھئی آپ سے بھی گزارش ہے میرے بھائی کہ کسی کی انانیت نہیں ہے مجھے بھی اپنی انانیت قربان کرنی تھی اس کاج کے لیے اور آپ کو بھی کرنے چاہیے ہم خوش خوش چین ہیں ہمیں جہاں سے کچھ چیز ملتی ہے ملتی اور مفتی بھی آپ نے کہا کہ یہ کلمہ شہادت ہے یہ قرآن میں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہو سکتے ہیں حدیث بھی ہیں انہیں نہیں پتا آپ ان کو بتا دے کہ بھائی بھنیا الاسلام والا خمصین والی جو حدیث ہے اس میں سر سے پہلے جو شہادت کا ذکر ہے کلمہ اگر ہے رہے اچھے ہوتے ہیں لوگوں کو بھائی بھائی کرنے کا موقع نہیں ملتا پر ہماری بھی اسلاح ہو جاتی ہے جزا اللہ خیر اچھا برائی سٹار برائی سٹار برائی سٹار ہے اچھا تو یہ آپ نے غلط بات کی ہے نہیں میرے بھائی کہ ہم ایک اکاز کے اوپر کام کر رہے ہیں بھائی یہاں پارک کسیر تداد ہے بھائی آپ مجھے بات کرنے دیں دیکھیں یہ تو طریقہ نہیں ہے میں بولا تو نہیں ہوں آپ کی بات میں یہ تو غلط طریقہ ہی غلط ہے گفتگو کا انداز ہی نہیں ہے یہ تو گزارہ یہ ہے کہ ایک اکاز کے اوپر سب قادیانی بھی یہی کہہ رہے ہیں ملہدین بھی یہی کہہ رہے ہیں ایک بہت بڑی تداد ہے ملہدین کی جو اپنی آئیڈیز انہوں نے مسلمانوں والی بنائی ہیں ہاں جی یہاں ٹکٹا کے اوپر ایک ہی کاز کیسے ایک کاز ہو گئی وہ تو ملہدین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کو ہم یہ بابر کرویں کہ ہم ایک ہی کاز کے اوپر مٹی پاو مٹی پاو کوئی جگڑانی کوئی جگڑانی مٹی پاو دلوں کے اندر وسط پیدا کرو دلوں کے اندر فراخ ایک بندہ اس کو اسلام کی بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہے وہ ان کے اندر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اس کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں بھئی یا مسلمان ہی نہیں کہہ سکتے تو کاز کیسے ایک ہو گئی اور میں کہتا ہوں ان کی میں ابھی وہ تلاش کر رہا ہوں مجھے اب یاد دوست سنے بھلے ابھی سنے یا بعد میں سنے گا تو یہ حسین صاحب کی جو لازم گفتمو ہمارے ساتھ ہوئی تھی اس ویڈیو کا لنک اگر کسی کے پاس ہو تو وہ لازمی مجھے بتائیے گا اچھا ایک منٹ درہ یہ سلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ جی ایک منٹ چونکہ دن بار کی پانچ چھ ویڈیو ہماری تقریبا تیار ہوتی ہیں جو ہمارے چینل کے اوپر اپلوڈ ہوتی ہے تو اب اس کے نام الگ ہوتے ہیں اور اب یہ ملہدین کے ساتھ مناظروں کی کئی ویڈیو ہیں مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ ان کے ساتھ جو بات ہوئی تھی میں مجھے ان کے سٹار صاحب کی بات کا جواب دینے لے میں لکھ لیں گفتگو کا کہ میں گفتگو توجہ سے سنتا ہوں اور پوائنٹس کو نوٹ کر لیتا ہوں تو پھر میں تسلی سے جواب دیتا ہوں تو کسی کی بات کے اندر میں بولتا نہیں تو اپنی بات کے اندر گلتی گلتی ہماری ذاتوں کے اوپر گلتی لکھ کریں گلیں تک نکال جو مردی کریں گلتی وہ تو گنور ہو جائے گی لیکن اللہ رسول کے اوپر جب کوئی گلتی وہ گلتی نہیں ہوتی وہ کفر ہوتے تو کفر کو تو معاف کیا جائے گا جب کوئی کفر کرے گا تو اگر تو ہم حاک میں وقت ہیں تو پھر ہم ان کو سزا دیں گے جسمنی سزا دیں گے اور اگر ہم حاک میں وقت نہیں ہے ایک عالم ہے تو پھر اپنی زبان کے ذریعے اپنی تحریر کے ذریعے جہاں ٹک بھی ہوگا اس کفر کو ہم بے نکاب کریں گے ہو کہاں بے کون تھ کی ہے یا تو کوئی بتائے نا بڑا کوئی مطلب کوئی بڑا گرہ دی ابھی ان سے پوچھ لیں ان کو کہیں مرزے قادیانی کے اوپر لانہ ڈالیں برائیٹ سار سار یہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ نے حسنین کے موں سے مرزے قادیانی کو اوپر لانہ ڈالوانی گے اور آپ نے خود بھی ڈال لیں گے مفتی صاحب یہ کون سا دور کہا جانا ہے ایک تو برائیٹ سار 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 پہلے آکے لانہ ڈالیں گے مرزے قادیانی کے اوپر لانہ ڈالتے ہیں مرزے غلام قادیانی کے اوپر لاتداد لانہ اور دوسرے نمبر پہ یہ حسنین صاحب کے موں سے ڈلوائیں گے تو ابھی پتہ چل جاتا ہے چلے میں مائک چھوڑ رہا ہوں اچھا جی حسنین بھی تیار ہے بھی بھی پہلے آپ ڈالیں گے یا میں ڈالوں نہیں میری بات سنیں میں ایک حدیث ہے مشکال شریف میں علماء کے میں ڈالوں دیکھیں نئے کام دیری آپ کرنے میں پہل کر لے تو مصابق مانجھا تو اس معاملے میں اچھا مرزا غلام احمد قادیانی پر ایک بار سو بار لانت ہزار بار لانت ٹھیک ہے جی مختی سب شروع کریں جی مرزا غلام احمد قادیانی پر کڑورو لانتے لاتداد لانتے اور سب جتنے بھی دعوے دار ہیں مدیان نبوت کے ان سب کے لانت ان پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت تمام جہان والوں کے پیروکار جو جان پوجھ کر کر رہے ہیں وہ لانتی ہیں مرتاد ہیں اور جن کو علم نہیں ہے تو ان کے لئے دعا اللہ ان کو اسلام میں داخل میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ مفتی صاحب نے بولا کہ حسنین صاحب نے کفر بکا ہے اور کفر کے بات کی ہے جب وہ ویڈیو آپ کو مل جائے کیونکہ ابھی ہم ویسے نہیں کہہ سکتے حسنین کو کہ آپ نے کفر کیا ہے جب وہ ویڈیو آپ کو مل جائے آپ ویڈیو سب کے سامنے سنا دیجئے تو اگر حقیقت میں حسنین صاحب نے کفر کے الفاظ مو سے نکالے ہے چاہے غلطی سے ہو جس طریقے سے بھی تو حسنین توبہ کروں گا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کوئی ویڈیو نہیں میرے بھائیو میں کوئی جاہل یا بے کوف آدمی نہیں ہو اتنا یقین رکھے مستانہ بابا مجھے بڑے عرصے سے جانتے ہیں میں ایک کروڑ بار اپنے رب سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں یہ مفتی مبشر شاہ صاحب ٹھیک ہے یہ صرف الزام ہے الزام کے لابا کچھ بھی نہیں میری بات سنو حسنین دیکھو آپ نے ایک بہت بڑا جو شبہ تھا لوگوں کو حالان کہ چار دن پہلے آپ نے اسی براڈ کے اوپر بڑا مطلب احتمام کیا اور ہم نے بڑی مضمت کی ہے تو مفتی صاحب کی جو تشنگی تھی اور کس دین میں جو بات تھی میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں اور میں آپ سے یہ بات بھی کہ جس طرح سے مفتی صاحب نے آپ نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بس لیں اور انشاءاللہ وہ اگر وہ بات کلیر ہوتی ہے ان کو ویڈیو ملتی ہے تو اگر کوئی ایسی بات ہوگی جیس آپ نے کہا کہ غلطی سے بہت کچھ ہو جاتا ہے اور درستہ طور پر درستہ طور پر باس ٹائم انسان اتنا ڈپریس ہوتا ہے اس طرح معاملات ہو جاتے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو ہمیں میشہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے جھوک جانا چاہیے تو میں چاہوں گی کہ آپ سب کے سامنے یہ بات کہہ دیں کہ جو کچھ آپ نے مفتی صاحب کے لیے کیا آپ اپنے الفاظ واپس لیتے جی امیر اور احادیث سے بتا سکتا ہوں کہ مفتی صاحب کی شان و عظمت جو ہے وہ اللہ کے رسول نے کیسے حدیث میں بیان کی تو وہ میں حدیث بیان کرتا ہوں آپ کو نشانی ملیں گی یقین کریں ان میں وہ نشانی ملیں گی دیکھو میں یہ بات آپ کو اس وقت بھی کہی ہے کہ نہ آپ مکمل ہے نہ میں نہ مفتی صاحب ہم سب انسان ہیں لیکن ہمارے ساتھ تو امی رباب ایکول بات کریں آپ کیوں کہہ رہی ہیں میں الفاظ واپس لوں گی مفتی صاحب بولے ان کچھ بھی نہیں بولے چاہیے امی رباب صاحب اوکی میں بھی مسلم ہوں میری بھی ایک عزت میری بات سنیں دیکھیں ہماری عزت ہم اپنے گھر میں جتنا مرضی لڑنے لیکن ہمیں یہ چیز مفتی صاحب پچیس سال سے اس کام کے اوپر مطلب ہے اللہ عجر دے گا میں یا آپ نہیں دے سکتے ہم قدردان تو ہو سکتے ہیں نا میں ان کو صاحب کہا کہ اپنے لئے وہ واپس دے لیا بس میرے کہنے میں چلا جاتا ہوں اگر آپ لیکن میں اپنے الفاظ واپس نہیں لوں گا یقین کریں میں کوئی غلط نہیں بلکہ میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن آپ مجھے روک رہی ہیں بری حیرت ہے دیکھیں میں آپ کو ہستین یہ بات کہوں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب اپنے ماں باب کہوں اپنے استادوں کہوں اپنے ماں باب کہوں ان کا نہیں ہمارے استاد بلکل میں ان کو فالور نہیں کرتا یہ بہت بتمیزی کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ یہ تعلیمات رسول اللہ کی نہیں ہیں یہ جو باتیں رسول اللہ کی سنت کون پوری کر رہا میں کر رہا ہوں یہ مفتی صاحب کر رہے ہیں جو انسانوں کو ضلیل کرتے ہیں بتائیے مجھے ان کی آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھیں یہ کتنا کتنا غلط جو لوگوں کو بتاتے ہیں اگر کوئی وہ مرزا انجینئر جو ہے اس کا کوئی فالو رہا ہوں اور میں نے حساب دینا اپنے رب کو جو بکواسیات کرتا وہ بھی تو آپ کے سامنے کل میں دیکھی نہیں اس کی کبھی ویڈیو واللہ مجھے قسم اٹھا لے میں تو دیکھتے ہی نہیں اس کو میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ابھی اسے ہماری کتنی بہتر فرقے اور فلان اور قادیانی نے ان کو چھت کر دیا تو یہ کر دیا آپ نے سنی یا اس کی ویڈیو کے کس قدر بلکل بھی نہیں سنی بلکل بھی نہیں سنی مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں میرے پاس اتنا نہیں میرے پاس ٹائم ہو میں اللہ کی کتاب کو بڑھتا ہوں قرآن شریف کو بڑھتا ہوں یا حدیث کا میں مطالعہ کرتا ہوں بس اس کے علاوہ میں اور کیا کروں میں کسی مطلب انسان کو کیا پڑھوں جو علم کا ممبر ہے میں نے آپ کو کہا آنگے رسی میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹائم بیسٹ ہو رہے اور یہ ہے کسی موضوع پر کوئی یہ ادھر کاد یعنی کوئی ہے تو اس سے کوئی بات کرویں کوئی ملہد ہے تو اس سے بات کرویں تو رہی بات یہ حسنین صاحب کی جب یہ کہیں پہ میں کہہ رہا ہوں نا ڈنڈی ماریں گے تو پکڑے جائیں گے پھر پکڑے جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں تو زیادہ دیر تک یہ نکاب میں نہیں چھپ سکتے تو ہم بھی ادھر ہی ہیں اگر یہ سات ماہ بعد آگئے ہیں تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم ویس نہ کریں آپ کہہ رہے ہیں کب کہ نہیں اس کو کافر نہ کہو مفتیم بشر کو وہ کہہ رہا نہیں میں نے کہنا ہی کہنا ہے تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں کوئی موضوع نہیں ہے تو بہرحال موضوع کوئی شروع کریں اور بلائیں ان کو قادیانیوں کو یا ملہدین کو یا بھائی لوگوں کو یہ قرآن ستائیں آئیں بات کریں ہم بیٹھیں ہیں تو جب کوئی بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ بات کریں انشاءاللہ جی سپر صاحب آپ بات کریں جی سپر صاحب سپر صاحب کا موٹ کوئی اٹھا دے انہوں سے تو سوگے ہیں تو اللہ کی کتاب سے ہم دیکھ لیتے ہیں مسلم کی پہشان یہ ٹوپک رکھ لیں اللہ کیا کہتا مسلم کون ہے اور اللہ نے کیا تعریف بیان یہ میاں عظیم صاحب کون ہے جی جی میاں عظیم صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام منحمت اللہ وبر خیال یہ تعالی علم ہے جی ہمارے ماشاءاللہ بڑی اچھی کفتگو کی تھوڑے دیر پہلے انہوں نے سوپر سرکار بھائی سے انہوں بات کی تھی اچھا مفتی صاحب میں نے گزارش کرنا تھی صاحب آئے تھی مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں بلکہ اس نے تو لانت بیتی ہے اور اس نے بڑی سختی سے کہایا کہ وہ مسالمہ قذاب کا بھائی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے تو آپ اس پر روشنی ڈالی گا تفصیل کے ساتھ ہماری رانومائی کی دیا گا کہ اس نے کہاں کہاں نبوت کا دعویٰ کیا تاکہ ہمارے پاس دلائل آسکے روشنی ضرور ڈالیں گے جب قادیانی آئے گا ہمارے مدد مقابل تو ضرور روشنی ڈالیں انشاء اللہ کریں آپ اجازت میں چھوٹی دی اصل میں پہلے جو سوپر سرکار صاحب سے میری بات ہو رہی تھے بیسکل ہی وہ خود کنفیو ہو جائے کہ انہوں نے بات کس ٹوپک پر کرنی ہے بات کرتے کرتے نا انہوں نے کوئی ساتھ آٹھ ٹوپک اگٹھ کر دیا تھا جواب دی تر پھر دوسری طرف جاتے تھے دوسری کا جواب دی تر پھر وہ پہلے ٹوپک کی طرف واپس آتے تھے تو بیسکل ان کا ابھی ٹک مجھے سمجھ نہیں آئے کہ کس ٹوپک پر بات کرنا چاہرے اور جو میرا موقف ہے نا میری رائے کے مطابق یہ پندہ مرزا جنئر جیلمی سے متاثر ہے اور یہ اسی کے اترازات لاغ سامنے رکھ رہا ہے تو اگر تو یہ مجھوڑ ہے تو مفتی صاحب مجھوڑ ہے تو ان دونوں کی آپ پس میں گھوٹو کٹوانے پھر تو یہ میرا ایس ہے میرا عظیم یہ اصل میں مرزا جنئر مرزا جنئر 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 کے سٹوڈنٹ بن کے مندرے آم پہ آتے ہیں کبھی وہ وابی بن کے آئیں کبھی دیو بندی بن کے آ جاتے ہیں کبھی شیعہ بن کے آ جاتے کبھی بریلوی بن کے آ جاتے ہیں کبھی یہ ڈراما تو ایک اسے گھ ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ نا آپ کے آسرائیاں کریں کہ یہ فلاں ہیں تو فلاں ہیں بندہ اپنی کرتوت سے خود پہچانا جاتے جب کرتوت ہوگی نا کرتوت ہم دیکھیں گے خود پتہ چل جائے گا بندہ کیا ہے بھئی تو میں کہتا ہوں بات تھوڑی بڑھنے دیں ان کو چار دن ابھی ٹک ٹک پہ گزارنے دیں مجھائی کہ نہیں تو یہ طریقہ کر ہے آپ دیکھیں تیل وکھو تیل دی تار وکھو چپ کر کے وکھو بندہ کی دو دن کے اندر آپ کو فیصلہ مل جائے گا زیادہ دور بھی جانے کی ضرورت نہیں جی اور ثبوت کے ساتھ ہم انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں یار یہ آپ نے جاد بٹھا دیا چلیں مفتی صاحب اللہ کی کتاب پر بات کرتے ہیں آپ کو بڑا شوق ہے چلیں اللہ کی کتاب پر بات کریں آپ تو عالم ہیں میں تو ایک طالب علم ہوں تو اللہ کی کتاب سے فیصلے کچھ لے لیتے ہیں تو آپ باقی پلیس یار یہ ریکارڈنگ کیا ہوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے ریکارڈنگ کرنے کی میں جو ہوں وہ سامنے ہوں سب کے سب لوگ مجھے جانتے ہیں جو جانتے ہیں تو یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں پیچھے پیچھے چلتے ہیں بھائی مجھے فالو کر رہے ہو بھائی بھائی چھوڑتے سنین بھائی بھی جانتے ہیں امہ رباب بھی ہو سکتی جانتی ہے تو میں کم علم انسان جس طرح مجھے کچھ شبہات ہے میں سمجھتا ہوں اس طرح بہت سارے لوگوں کو شبہات ہوں گے آج کل ایک عقیدہ چلتے جس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہو عقیدہ امامت جو ایک پورا ایک مسلک اس پہ کڑا ہے بہت سارے لوگ اس کو آن کرتے اس عقیدہ کو عقیدہ امامت کو ٹھیک ہے نا اور جس طرح ابھی ہم یہاں بیٹھے تری اتر لوگ سن رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تری اتر لوگوں میں دس لوگ ایسے نہیں ہوں جو عقیدہ امامت کو سمجھتے ہوں کہ یہ ختم نبوت کا انکار ہے یا نہیں جس طرح ان لوگوں نے آن کیا ہے عقیدہ امامت کو تو میں سمجھتا ہوں کہ مبشر شاہ ساب آج موجود ہے تو آج اسی پہ بات کرنی چاہیے کیونکہ ویسی بھی ہم نے ختم نبوت کی بات کرنی ہے تو یہ واضح ہو جائے کہ یہ جو عقیدہ امامت ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ختم نبوت کا انکار ہے کفر ہے تو آج یہ واضح ہو جائے کہ کیا یہ ختم نبوت کا انکار ہے یعنی اگر تو ختم نبوت کا انکار ہے تو ہمارے جتنی بھی دوست جتنی بھی احباب ختم نبوت کی اوپر کام کرتے ٹک ٹاک پر تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ جو لوگ عقیدہ امامت کو پروموٹ کر رہے یا عقیدہ امامت پر ایمان رکھتے تو پھر ان کو ختم نبوت کی اس فیلم میں اپنے ساتھ نہ بٹائے بلکہ اپنے آپ سے بلکل دور کر اور قادیانیوں کی لسٹ میں بلکہ قادیانیوں سے بھی آگی کوئی لسٹ ہونا چاہیے اس میں ان کو شامل کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں عقیدہ امامت پر بات کرنی چاہیے جی شکریہ جی مستی ساتھ میں اردو کر رہا ہوں عمر باب آپ شاید جانتی ہیں یا نہیں میرا مزاد یہ نہیں ہے میرا یہ ٹاپک نہیں ہے دیکھیں یہ مقاتب فکر کے جو معاملات ہیں میں نہیں جانتا ان کو سنی کیا کر رہے شیعہ کیا رہے بابی کیا رہے دیوبندی کر رہے میری بلا میں جائیں جا کے جو مرضی کریں میں بھئی بات کرتا ہوں کادیانیت کے اوپر مرضیت کے اوپر ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں عیسائیت کے اوپر یہودیت کے اوپر الہادیت کے اوپر اسلام دشمن جتنے بھی اناثر ہیں میں ان کے اوپر بات کرتا ہوں تو میری یہ شیعوں کا کوئی مسئلہ ہے شیعہ امامت کا مسئلہ تو ہاں ہمارے سامنے جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کو رگڑ دیں گے بس اسلام والیکم آجا ہانی صاحب بھائی مجھے صرف دس رکھن جائے مجھے بات میں تائم کیا جائے پندرہ منٹ سے میں کوشش کر رہا ہوں بھائی کیا میں سوال آپ سیریس بات کر رہے تھے تو مجھے اجازت ہے سوال کرنے کی اگر آپ بولیں گے تو میں کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا سوال کریں آپ جی سر میں کیلیفونیا امریکہ سے ہوں میں چڑھتے بنجاب سے ہوں ہشارپور سے ہوں کیلیفونیا میں رہتا ہوں کل میں جو مسلم بھائی تھے انس کی براڈ پہ تھا پہلی بار دو دن سے میں سن رہا ہوں انہوں نے مجھے سیٹیسفائیڈ کر دیا تھا مسلم دھرم کو لے کے بلکل میں اس کو بولا بھی تھا کہ مجھے کو ڈاؤوٹ تھے اس نے کلیر کر دیا اب ہی آپ جائیے چودری سول چودری سول بندے کی آئی ڈی اس یو ل ای اس نے میرے دماغ میں بھائی ڈاؤٹ ڈال دیا وہ آپ کے قرآن کو لے آئیت آئیت بد نمبر بول رہا ہے بندہ وہ پاکستان کا لڑکا ہے آپ اس سے پوچھے وہ ایسا کیوں کر رہا بھائی آئیت کیا بول رہا بھائی وہ بہت غلط بات بول رہا ہے میں آگر آپ بول مجھے اجازت دیں گے تو میں اگر ایک ہی بات بول دوں گا ایک بات بول دوں گا میں نے ریکارڈ کر لیا سارا سارا ریکارڈ ہے میں نے ریکارڈ آپ سردار ہے محترم جی سر جی جی تو بات یہ ہے سردار سردار جی بھائی بولتا ہے شرم آ رہی بھائی بات سن آپ کی سنی یہ نام نے جی سر جی سر تو بات یہ ہے کہ کوئی یہاں ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کے کوئی ایڈی اپنا نام مسلمان رکھ لے اور وہ سکھوں کو گالی انقال نہیں شروع کر دے یا مطلب کوئی اس طرح کام کرنے شروع کر دے تو کیا آپ یہ کہیں کہ دیکھو تمہارا مسلمان بھائی یہ کر رہے بھائی ٹک ٹاک کی کسی ایک ایڈی کا بھی کوئی اعتبار بروسہ نہیں ہے کسی کسی پر کوئی بروسہ ہے نہیں اور کوئی بھی کسی کا جناب وہ نہیں دے سکتا اس کے یعنی برات کا اعلان نہیں کر سکتا کہ میں بلکل یہ گناہ کاری نہیں سکتا اور یہ گلتی کاری نہیں سکتا اور میں اس کی حمایت کرتا ہوں اور میں اس کو جانتا ہوں بڑے عرصے کا یہ میرے ساتھ ہے میں نہیں کوئی نہیں کسی کو جانتا بھائی مبشر شاہ اسی سوشل میڈیا کے اوپر پارٹا کی دنیا سے ہے کوئی عرصہ چوبیس پچیس سال مجھے ہوئے سوشل میڈیا کا سب سے پرانا آدمی میں ہوں تو آج تک پچیس سال پہلے بھی جو ہمارے ساتھ اٹھائی تھا اگر تو وہ مجھے نہیں ملا یا میں اس کو نہیں جانتا تو نہیں بھائی جانتا بھلے وہ میرا جتنا بھی سجن ہے دوست ہے میرا سوشل میڈیا کا ایک پرانا آساتھی ہے آج تک میں نے تو نہیں کہا بھائی میں اس کو جانتا ہوں اس کے ہر کرتے درتے کا میں ذمہ دار ہوں یہ ہے وہ نہیں ہم جانتے ہیں نا سوشل میڈیا کو بھائی 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 ابھی سوال جو پشرا کیا اس کا تو جواب دے دوں آپ کوئی ایک آئی ڈی لے کے کہیں یہ کر رہے کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بھائی اس کو جا کے آپ نپٹیں اگر نپڑ سکتے ہیں تو اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں اتنی طاقت ہے تو دیں جا میرے مفتی صاحب آپ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو پیچھے بیک پیچھے تو ساری دنیا زرداری کے لیے بھونگتی ہے سب کے لیے بھونگتی ہے وہ بھونگ رہا ہے تو ہمیں اس سے کیا گرز بھائی جب سامنے آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے یہ تو ایسا ہے کہ میرا جو دس سال کے بچے کے ساتھ آپ نے کوئی لواتت کی تو یہ اس طرح کے رومرز بہت زیادہ چلے اور مجھے بھی بڑی شرم آئی کہ پتہ نہیں اب آپ نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا لیکن ایک بہت بڑی براد چلتی ہے تو انہوں نے یہ اعلان کیا تو آپ برائے مہربانی دوسری آپ نے ایک بات کہ آپ پچیس سال سے ہیں تو محترم پال ٹال پچیس سال سے نہیں آئی یہ تو آپ نے جھوٹ بات بیان کر دی پال ٹال ٹال تو بہت بات میں آیا دو ہزار کے بعد آیا دو ہزار چار پانچ سے میرے خیال تین میں دو ہزار تین میں جہاں تک مجھے یاد ہے اس سے پہلے تو یاہو چیٹ چلتی تھی تو خیر یہ ایک تو آپ نے جھوٹ بیان کر دیا کہ پچیس سال ہوگئے آل ٹاک پر اس کی نہیں اتنی تو دوسرا یہ جو آپ کے اوپر دس سال کے بچے کے ساتھ لواتت یعنی برا فیل کرنے کے اوپر جو مقدمہ ہے پانچ سو پینچ تالیس پترہ اٹھارہ تو اس کے بارے میں بتائیے تو یہ ہم بہت شکوک ہیں ہمیں اس چیز کے اوپر میرے باہ موجود ہیں آپ السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام نبید پائی کیسے جی اللہ شکر تو اس نوکری تھا مفتی صاحب کو میں اٹھائیس سال سے جان تھا اور ان کا پہلے پیج ہوتا تھا پہلے پہلے بہت پہلے کی دور کی بات ہے پھر سکائپ پہ آئے پھر پال ٹاک پھر چلتے چلتے تو انہوں نے سوشل میڈیا کا کہہ کہ سوشل میڈیا میں وہ سارے جتنے بھی یعنی کہ ٹائم کے ساتھ جیسے جیسے ڈویلپنٹ ہوتی اگر کوئی جواب دینا ہوتا تو میں سب سے بہتر جواب دیتا سنے تو سنے یہ گیم سمجھے نا گیم کیا وہ کرنا چاہ رہے گیم یہ کرنا چاہ رہے کہ وہ بچے بازی تو یہ وہ گیم یہ کرنا چاہ رہے کہ اب یہ اچھل کے کوئی پلٹ کے کوئی سخت الفاظ بولے تاکہ لوگوں کو یہ باور کروا سکے کہ دیکھو جیس کی تو زبانی بڑی گندی ہے سمجھے گیم اگر ایک بندہ کی دشمن کی گیم سمجھ یہ کیا رہے اور اس رین بھئی مفتی صاحب ابھی بھی پاکستان میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس انجاب آئی نے جو دارہ اوپن کی اس کی تصویر میں ابھی آپ کو دکھا سکتا ہوں ساری بات ہوتی پاکستان میں کے ساتھ ٹھیک ہے نہیں میں نے بس ایک الزام تھا وہ بری سرکولیشن ہی بس میں میں آپ کو بتاتا ہوں مفتی صاحب نے ایک دفعہ بھی آکے نہیں کیونکہ دیکھیں اس پروف بھی ثابت کرتا ہے پروف کے بغیر الزام بندہ مجرم اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک پروف ہو کے کوئی فیصلہ ہو کے بندے پر ثابت نہیں ہو جاتا دیکھیں یہ علماء اکرام ہمارے پر لوگ الزام لگاتے ہیں ٹھیک ہے ہاں اگر کوئی کسی کے پاس ثبوت ہے ایسی کوئی نہیں اور ابھی بھی مفتی صاح میرا حال پاکستان میری تو میں ہی چار پانچ دن پہلے بات ہوئی تھی ابھی پتہ نہیں واپس آگئے تو یہ ادارے کا جو افتتا ہوئے یہ سارا کچھ ہوئے یار ایسے کوئی پاگنو مالی بات ہے وہ الزام ایک دینیو کی طرف سے اور کچھ بھی نہیں اور سوشل میڈیا کا میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے کہ مفتی صاحب کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ میں جتنے بھی سوشل میڈیا تھے فیس بک پیج تھا سکائپ تھا اس کے علاوہ جو سارا جتنا ویٹس اپ گروپ تھے اس کے بعد چلتے چلتے پال ٹاک سارا اور پھر ٹک ٹاک پہ ابھی آگئے تو اس میں ابھی پچیس سال ہوگئے میں اس کی گوائی دیتا ہوں اٹھائی سال سے تو میں جانتا ہوں ٹھیک ہوگیا نہیں آپ نے بات کر دی یہ اصل میں میرے اوپر بہت سارے الزامات لگا رہے اور جو لگا رہے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں دے رہے تو میں نے بھی ایسے ہی رینڈم جو ان پر سرکولیٹ ہوا میں نے بھی لگا دی میں آپ کو پہلی منع کر رہی ہوں کہ اس طرح کی بات نہ کریں پلیز آپ پھر وہی بات حالکہ کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو سوشل میڈیا کی اوپر آئے دن کوئی پر خاند کی جا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ تو ہے یہاں کا تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو قادیانی بھی بیٹھے ہیں آپ کو اس طرح کی بات کرنی چاہیی اگر اگر ابو رزاق مساظر ہیں میرے متعلق جی ایک سیکنڈ نہیں جب مفتی صاحب نے جو بات کی ہے کہ منکر حدیث کی تو میں نے آپ کے گواہی دی کہ میری براڈ پر بھی آتے ہیں اور میری ایک دفاع آپ کے ساتھ بحث بھی ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا اور اس کے بعد آج وہ وقت ہے کہ ہم ان لوگوں کے مفتی صاحب اس بندے کی جس نے سب سے زیادہ مخالفت کی ہے وہ تھوڑا سا آپ شفقت کا مظاہرہ کریں اور ٹھیک آپ اس کے اوپر نظر رکھیں تو لیکن ما شاء اللہ ٹھیک جا رہے ابھی تک ٹھیک ہے تو بس آپ اس میں یہ کادیانیوں نے یہ تین چار دن پہلے کہ میں آپ کو اطلاع دیتا میری آپ سے بات نہیں ہوئی لوری اسلا پسند یہ سارے کٹھے بیٹھیں اور انہوں نے مطلب کہ یہ سارے اگر ایک جگہ کٹھے ہیں تو ہم کیوں نہیں کٹھے ہو سکتے تو اب ان کا پہلا ٹارگٹ جو انہوں نے آیا کہ شیعہ سونی یعنی آپس میں یہ یہ کنفارن رپورٹ میں آپ کو دے نہیں سکا کیونکہ میری آپ سے بات نہیں ہوئی یہ شیعہ سونی اور اس قسم کے میں تو کہتا ہوں کہ اب اگر کوئی بات بھی ہے تو پرسنل میڈیا پر اس طرح ایک دوسرے کو نہ کہا جائے تو بہت اچھا میری راہی آگیا آپ ہمارے استاد ہیں آپ جس طرح بہتر سمجھتے کو نویر بھائی نویر بھائی یا تو آپ مجھے نہیں جانتے میرا باپ مجھے نہیں جانتی یا تو آپ کو جانتا ہاں میں ارزکار ہوں اچھا گزار یہ ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارا ان سے کوئی لینا دینا ہے جس کی ہمیں کوئی فکر ہو سلا کر لو سلا ہی سلا تھوڑی چل دے رہے بات سننے 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 بات یہ سنے سنے بات کیا اور نہیں کبھی میں نے کوئی گالی کو یہ ثابت کر دیں میں نے کبھی گالی دی ہو کبھی کبھی کوئی میں نے کوئی گالی ان کو دی ہو یا کسی اور کو دی ہو ہمارا گالیا تو ہمارا ہرادہ ہی نہیں ہے ہمارا وہ مشن ہی نہیں گالیاں گولیاں نہیں ہم دینے والے ہم اصول کے اوپر رہ کر بات کرتی ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہم عزمہ چکی ہیں نا یہ ایک دفعہ ہی آئے تھے ہسٹری گواہ ہے صرف ایک چھے سات ماہ راؤنڈ بڑھو گئے یہ آئے تھے ابھی ان کو ٹک ٹاک پہ آئے ایک دن ہوا تھا ایک براد کے اوپر ہی غالبا وہ پہلی براد ہی تھی تو اسی کے اوپر انہوں نے بہت بڑا کفر بھئی چھوٹا بھی نہیں اب میں وہ تلاش کر رہا ہوں کہ وہ ویڈیو کونسی ہے تاکہ انشاءاللہ میں وہ تلاش کر لوں گا انشاءاللہ کیونکہ اتنے عرصے کے اندر تو اتنی ویڈیوز اپلوڈ ہوگی یا میں بھی نہیں پتا کہ وہ کیا نام اس کا رکھا تھا ہاں یہ ایک مندہ یہ بندہ آ گیا نمان آشمی کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے چھتر ہو لئی تھی بلکل وہ ویڈیو تلاش کریں بھائی وہ ویڈیو میرے چینل کے اوپر اپلوڈ ہے وہ مجھے نہ آپ نے میرے پرسنل کے اندر اس کا لنک بین بس بقایہ کام چھوڑ دیں نمان آشمی یہ کام ہے یہ تمہارے زمین یہ کام ہے وہ تلاش کرنی ہے وہ ویڈیو سوہیب راجہ تو غالباً بعد میں اچھا میں بھی گواں بلکل ٹھیک سوہیب ہوتے بندہ غائب ہو گیا کیونکہ ہم بندے کو اس کی پھر بلکل اس کی منیٹرنگ کرتے ہیں کہ بندہ کہاں پہ جاتا ہے ایک اس کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے کیا کیا بھولتا ہے جب ہم بندے کا آپریشن کرتے ہیں پھر اس طریقے سے آپریشن ہوتا ہے اور بقیدہ طور پہ ہم نے اپنے طالب علموں کو کہا کہ اس بندے کی خصوصی طور پہ نگرانی کرنی ہے اب پتا کیا چلا جی دو دن کے بعد بندے غیب ہو گیا لڑکوں نے کہا جی اس آج بندہ ہی غیب ہے بندہ نظر ہی نہیں آرہا اب یہ ایک لمبے عرصے کے بعد آج امیر و باب کی آج کیا ڈیٹا جی پانچ طریق ہے آٹھوہ مہینہ دوزار چوبیس ایک لمبی ٹبکی لگا کے یا جی میرے باپ کی براد کے اوپر مجھے یہ نظر آ رہے تو یہ مطلب یہ کہ ان کو دیکھتی ہیں یہ کیا ہیں لیکن اس وقت کا ہم نے ان کے اوپر ایک جو رائے قائم کی تھی وہ یہ تھی بندہ ہے اس سے بھائی جو چھپ کے ایک لبادہ اڑھ کے مسلمانوں کے اندر رہے سمجھ کہ نہیں تو ہاں ابھی دیکھتے کہ بنت ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی جگڑا نہیں پہلے تھا سلائی سلائی لیکن کرتوتوں کے اوپر ضرور ہم نظر رکھیں گے کرتوتیں کون چی ہیں پھر بعد میں ہم بتائیں گے یہ بندہ کھیا ہے جی نوید بھئی سیل بھی نیچے جو بھئی اب یہ مفتی میرے پہ پرسنل رڈائے کر رہے تو میں اب اس کو رسپونس کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں مفتی کی حرکتیں جو ہیں وہ بھی بتانا ضروری ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم حرکتیں دیکھیں گے بھائی آپ کون ہیں آپ کی کیا حیثیت ہے عالم اسلام میں آپ گجران والا میں رہتے ہیں میں گجران والا میں پلا بڑھا ہوں آپ کبھی نام بھی نہیں سنا ہم نے آپ کون ہے ٹھیک ہے آپ ادھر ٹکٹو آپ اصل دراصل سوشل میڈیا کے مختی ہیں نہ تو آپ کی مسجد ہے یا کوئی مسجد تو کیا یہ مفتی مبشر چاہ یہاں پر کان پکڑیں گے یہاں پر سب کے سامنے معافی مانگیں گے یہ کردار کشی کر رہے ہیں میری یہ کیا معافی مانگیں گے کوئی سوال پوچھا آپ نے ان سے جس کے اوپر دل کرتا ہے یہ اپنے تیر برساتے ہیں اور آپ ان کے خود کے اقائد دیکھیں ان کی ویڈیوز دیکھیں مجھے ایک دو دوست نے بیجی یہ کس طرح سے کسی کی ماں بین کو انجینئر کہتا کہ جنت میں یہ ملے گا تو تیری ماں کے ساتھ کتنے ہوں گے یہ کون سی سیرت آپ نے پڑھ لیا کون سی سنت اپنا رہے میں کیا سمجھتا ہوں میں تو کبھی گیا نہیں آپ کی براڈ پہ دوسرا جی یہ آج نظر ہے اچھا ایک اور جھوٹ بول دیا کہ میں اس دن پہلی مرتبہ آیا براڈ پہ جب یہ معاملہ ہوا مجھے ٹک ٹاک یوز کرتے ہوئے دو ماہ گزر چکے تھے اس کے بعد یہ آئے ہیں اور میں ایک قادیانی سے بات کر رہا تھا اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی یہ آج ہم نے دیکھا اوہ بھائی میں تو دس دس گھنٹے بیٹھتا ہوں امہ رباب کے پاس بیٹھتا ہوں اور برادتے ہیں ہماری شب گزیدہ ان کے پاس میں بڑی دیر بیٹھتا ہوں باتے کرتا میں نے کفر بکاؤ اور وہ کسی سے بھی آپ ٹیلی کروالی جئے گا وہ ویڈیو میں کہا یہ تو انہوں نے الزام لگایا تھا اس وقت اور انہوں نے بڑا ماہ دائے کیا اور میں اب نام نہیں لینا چاہتا مجھے خود میسیجز آتے رہے لوگوں کے یہ بات انہوں نے اور کوشش کی کہ تنقید نہ کرو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پرسنل ٹیک کریں گے تو بھائی زبان اللہ نے مجھے دی ہے تو اس زبان کا خوب استعمال کروں گا اور جو اگر آپ میری ذات پر ٹیک کروگے آپ کی ذات پھر نہیں بچے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ موت بنا گزارش ہے ویڈیو ہے تو لائیں بات کریں ایسے خام خام ہوا میں تیر نہ چلائیں کوفر کا کوئی کوفر نہیں کہا یہ میں حلف کہہ رہا ہوں اور کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہوگی الحمدللہ رب العالمین قرآن شریف پڑھتے ہیں پورا مکمل پتہ کیا بات کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہم کافر نہیں ہیں آج دیکھئے میں میں سمجھتا ہوں سنین بھائی اور باقی سب تمام دوست احباب کے یہ پرسنلی جو بھی باتیں ہوتی ہے نا تو جب وہ ویڈیو آتی ہے تب بات کریں گے اس سے پہلے دین کی کوئی بات کرتے جس طرح میں نے کہا اس پر مفتی صاحب نے جواب دیا تو مفتی صاحب میں ایک عرز کرنا چاہوں گا کہ ہم بھی الحمدلللہ جتنی بھی قادیانی ہیں ان کو کافر مانتے ہیں بدبخت کافر مانتے ہیں ان پر صبح و آنے ہیں ادھر ایک چھوٹا سی بات مفتی صاحب بات کرنی آپ میں جانے لگوں میں ایک بات کرنی بس اوہو میں جانے لگوں بھائی جی آپ کر لی جی گا بیٹ کے تسلی سے کر لی جی گا میں صرف جانے لگوں اچھا یار یہ جو دوست سن رہے ہیں یار اس بندے کی منیچرنگ کرنی ہے بھائی دوبارہ تو جہاں پر یہ سن رہے ہیں